تو اسا لئے السلام علیکم سیند لیشتہ بحاج聚 سائن آپ کو اس کی بپس کوئی سٹوب مرتبط نہ پڑھو ٹھول ٹھول پرائم آئم گر اس میں سٹیم ہوسٹ لیس کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے اور کائنڈز آف لیس کے بارے میں پڑھیں گے نیکس بیٹا پیس ٹوانٹی پہ پارس و پلاٹس کے حصے دیئے گئے ہیں فرس کے فلاٹس فلاٹس کرو آن دی سٹیم دی میک فروٹ فلاٹ جو ہے وہ سٹیم میں بنتے ہیں اور یہ فروٹ بناتے ہیں نیکس لیف لیف میک فوٹ فور دی پلاٹ لیف جو ہے وہ کھڑاک بناتا ہے پلاٹ کے لیے نیکس فروٹ فروٹ have seeds inside them فروٹ جو ہے وہ اپنے اندر پیج رکھتے ہیں نیکس سٹیم دی سٹیم takes water and the minerals from the roots and to the leaves سٹیم جن کے تنا جو ہے وہ roots سے minerals اور water لے کر leaves تک پہنچاتا ہے نیکسٹ فروٹ فروٹs grow in the soil they take up water and the minerals from the soil roots جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہیں اور یہ مندرس مٹی سے مندرس موارٹر لے جاتی ہیں بیٹا اس میں سامنے دکھایا بھی گئی ہے ان کے پارس یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نیکسٹ پیس ٹوانٹی بیٹ مالک دیا گئی ہیں آپ کو بتا ہے leaves جو ہیں وہ مختلف کسن کے ہوتے ہیں اور یہ مختلف shades کے ہوتے ہیں leaves are of many shades and size they may be big small round or round یعنی کہ یہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں سامنے بیٹا leaves کی ایکسیمپل دی گئے ہیں بھلالا leaves ایکس دی گئی ہے نیم leaves Waterly leaves اب بیٹا اس کا کیا کام ہے leaves have the important job of making food for the plant leaves جو ہیں وہ plant کے لئے کورا کلاتے ہیں اب ایکسیمپل کونکل سی ہیں splatch and lettuce splatch مطلب پالک اب نیکس بیٹا اس میں remember and understand اس میں stem root leaves کے کچھ فنکشن دی گئے ہیں روٹس کا کیا کام ہے roots take up water and minerals roots جو ہیں وہ water اور mineral دے جاتی ہیں یعنی کہ leaves تک ہنچاتی ہیں میں یہ آپ کو بتا چکے ہوں stem stem takes water and minerals stem بھی کیا لے جاتی ہیں water and minerals floor floor makes fruits floor چھے کیا کام ہے plant کا fruits بناتے ہیں next leaves leaves make food leaves جو ہیں وہ food بناتے ہیں next بیٹا roots یعنی کہ جڑے roots are the part of plants which are really hidden under the ground roots جو ہیں وہ زمین میں چھپی ہوتی ہیں یہ بھی plants کا حصہ ہے اس میں کچھ ایکسیمپل دی گئی ہیں بیٹا سامنے دی گئی ہیں carrot, radish, beetroot بیٹا کیا ہے یہ roots ہیں بیٹ ٹوٹ یعنی کہ چھپندر floors some floors have colorful floors floor produce fruit floors بختلف قسم کے آپ کو بتا ہے رنگ دار پھول ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے produce fruit floors produce fruit یہ floors یعنی کہ fruit بناتے ہیں next fruit fruit is made from a floor fruit جو ہے وہ floor سے بنتا ہے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ floor کس سے بنتا ہے fruit سے اب fruit کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے fruit is made from a floor fruit جو ہے وہ floor سے بنتا ہے اب بیٹا اس میں fruit کیا ہوتے ہیں یہ اپنے اندر مختلف قسم کے بیچ رکھتے ہیں کچھ میں زیادہ ہوتے ہیں کچھ میں کم بھیج ہوتے ہیں اب جیسے النار پوپ گرانیٹ اس میں کتنے سیڈز ہوتے ہیں بیٹا 1000 سیڈز ہوتے ہیں next بیٹا سیڈز ان کے بیچ سیڈز گروہ انٹو پلاٹس سیڈز جو ہوتے ہیں وہ اس میں گروہ کر جاتے ہیں سیڈز بڑا ہو کے کیا بنا دیتا ہے پلاٹ بنا دیتا ہے اب کچھ بیٹا فروٹس میں چھوٹے کم ہوتے ہیں سیڈز کچھ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ میں ایک بھی ہوتے ہیں مینگو میں ایک بیچ ہوتا ہے پلم میں بھی ایک بیچ ہوتا ہے اور اس میں چند بیچ ہوتے ہیں جبکہ پپایا پپایا میں خپیتا مطلب کے اس میں بہت ساری بیچ ہوتے ہیں واٹر میلن جیسے اپل اس میں اپل میں فیو بیچ ہوتے ہیں کم بیچ ہوتے ہیں چند بیچ سوری اپلن کے تربوز میں بہت زیادہ بیچ ہوتے ہیں next بیٹا ریوکال کس چند آپ کی ایکسرسائز ہے شورٹ کس چند ہے فرس ہفتا کس چند ہے what nutrients does a seed need to grow یعنی کہ seed کو بڑھنے کے لئے کسی کی ضرورت پڑتی ہے کون سے nutrients ہیں minerals and vitamins are the nutrients that a seed need to grow جو سیٹ کو گروہ کرنے میں مدد دیتی ہیں next question can you name some leaves we eat یعنی کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کون سب ہوتے جو ہم کھاتے ہیں some leaves that we eat are and lettuce یہ آپ کا آنسر ہے next question is what does a fruit hold یعنی کہ fruit میں کیا ہوتے ہیں fruit holds seeds یعنی کہ fruit میں بیج ہوتا ہے next question is next question is this chapter can be some words we need to give you that we need to remember i hope cap will understand you have to write it and you have to write it and you have to write it if you don't have a paper then you have to submit it and if you don't have to submit it then you receive it and you have to write it on the office